السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتاہینہ مدنی صورت اٹھائیس فہم پر آرہا ہے قدسہ میل اللہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہبان اور رحم فرمانے والا ہے یہ لوگوں جو امان لائے ہو اگر تم میری راہ میں چاہت کرنے کے لئے میری رضا جوئی کے خات وطن چھوڑ کے گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے ساتھ تمالی مدد کو آئیں گے آئیں گے اور بنی قریضہ اور بنی گتفان بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھرے ہوں گے لہٰذا تم مسلمانوں کے مقاملے میں ڈڑ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیان نہ دالو یہ تم سے لڑیں گے ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے اس چھوٹے سی فکریں سوری وہ میں نے تفصیل کرنی تم میرے اور اپنے اپنوں اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا اور تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم اور تم کو صرف اس کا صور پر جلائے وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر امان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بیتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو لانیاں کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تمہیں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً رائے راستے بٹک گیا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر کعپو پا جائے تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور باجو سے تمہیں آواز دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہاری اشتداریاں کسی کام آئیں گے نہ تمہاری اولاد اس لئے اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں اور وہی تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ میں ایک اچھا نمون ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر پورتے ہیں جو کہتے ہیں بیزار ہے ہم نے تم سے کفر کیا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دعوت ہو گئے اور پڑ گیا اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا ہے اس مجتماع سے کہ میں آپ کے لئے مقرد کی درخواست کردے ضرور کروں گا اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور صحابے ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بروسہ گیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پردنا ہے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بناتے ہیں ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانہ ہے ربنا علیہ کا توکلنا علیہ کا انبنا علیہ کا المسی ربنا نتا تجعلنا فتنہ تلللہ زینا کافر وقفر لنا ربنا انکا انتل عزیز الحکیم حضر ابراہیم علیہ السلام کی دعا انہی لوگوں کی طور پر عمل میں تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے جو اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور عرض آخر کا میدوار ہو اس سے کوئی مخرف ہو تو اللہ بھی نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں وہی نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے لوگوں کے درمہ محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے اللہ بری قدر رکھنے والا وہ گفور ورحیم ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں رکتا اللہ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے رکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے دوستی کرتا ہے جنہوں نے تمہیں اسے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں تمہارے قراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں یہ لوگوں جو احمان لائے ہو جب مومن عورتوں عورتیں حجت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جان پرتا کر لو ان کے امان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لئے حلال ہے نہ کفار ان کے لئے حلال ہے ان کے کافر شوروں نے جو محر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو کہ تم ان کے محر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر اٹو کو اپنے نکاح میں نہ رکھے رہو جو محر تم نے اپنی کافر بیویوں کے دیئے تھے وہ تم واپس مانگ لے اور جو محر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ علیم و حکیم ہیں اور اگر تمہاری کافر بیویاں کے محروں میں سے کچھ تمہیں کفار واپس نہ ملے کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہیں نوبت آئیت ہو جن لوگوں کی بیویاں در رہ گئی ہیں ان کے اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے لئے یہ محروں کے برابر اور اس خدا سے دردتے رو جس پر تم ایمان لائے ہو ان ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتے بیعت کرنے کے لئے آئیں ہو اس کے بعد کو احد کریں کہ وہ اللہ کے سر کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زینہ نہ کریں گی اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گہر کر نہ لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نا فرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو ان کے حق میں اللہ سے دعا مقفرت پر یقین اللہ درگزر فرمانے والا اور احمد کرنے والا ہیں ان لوگوں کو امان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جنب اللہ نے غزب فرمائے ہیں جو آخر سے اسی طرح معیوز ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر معیوز ہیں جزاک اللہ کر سمیم تاہینہ قسم اللہ دو ترجمہ